سلام علیکم دوستوں کیسے ہیں ٹھیک ٹھا گیا ہے میں ہوں صلاح الدین شیخ آپ کا دوست آپ کے چینل کے ساتھ حاضر ہوں جس کا نام ہے لڈس کووک صلاح الدین شیخ اور آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے مجھے پیار دینے کے لیے مجھ پر بروسہ کرنے کے لیے اور الحمدللہ ابھی تک میں آپ کی امیدوں پر پورا بھی اترا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح کام کرتا رہوں گا اور امید کرتا ہوں آپ بھی میرا اسی طرح پر بروسہ دیتے رہیں گے تو چلیں آپ کا ٹائم زائے نہیں کرتے تو سب سے پہلے تو ایک رسم عدا کرتے جس میں یہ ہے کہ دیکھیں دوستوں اگر میری انفرمیشن آپ تک اچھی پہنچتی ہے ایتھینٹک پہنچتی ہے اور آپ اس کو میچ کرتے ہیں دس ریزورٹسز موجود ہیں تو اس کے بعد مجھے اگر ریگارڈ نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے کم از کم از کم اسے شیئر کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ یا سبسکرائب کر سکتے ہیں تو اتنا ہو جائے گا کہ کسی کے ہلپ ہو جائے گی کیونکہ کسی کے پاس یہ انفرمیشن چلی جائے گی میری پوسیبل کہ اس کو کوئی فائدہ ہو جائے تو چلیں آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہے ایمپورٹنٹ کہہ سکتے ہیں وہ ایسا ہے کہ ہمارے پاکستانی انڈیا اور بنگلہ دیشی بھائی جو کہ خاص کر ایو ای میں یا پھر دوسری عرب کنٹریز میں یا ایفریکنٹ کنٹریز میں بغیدہ طور پر ورک ویزا پہ موجود ہیں یا پھر سٹوڈنٹ ویزا پہ موجود ہیں اور وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ جیسے میرے کل دوست ہیں انہوں نے مجھ سے ایک انفرمیشن شیئر کی کہ دی آر ان سائپرس اور وہاں پر کچھ کام کے معاملات ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ واپس پاکستان آ جائیں یا پھر کیا کریں تو دیکھیں آپ سب دوستوں کے لئے میں ایک گود نیوز لے کر آئے کہ جو سٹوڈنٹ انٹرنیشنل جو کہ دوسری کنٹریز میں موجود ہیں چاہے وہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں چاہے وہ اسٹریلیا میں ہوں پیانڈا میں ہوں یورکن کنٹریز میں ہوں دوبئی میں ہوں کہیں پہ بھی ہوں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ میں ان کا ایڈمیشن بھی کروں گا ان کا ویزا اسسٹنس بھی دوں گا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اسی کنٹری سے ڈیل کروں گا آپ کا کمپیٹ کیس تو میں آپ کے پاس حاضر ہوں اور سیکنڈلی خاص کر میں اپنے یو ای اور گلپ کنٹریز کے حوالے سے زیادہ انفرمیشن اس لئے دے رہا ہوں شیئر اس لئے کر رہا ہوں کہ ہمارے اردو بولنے والے ہندی بولنے والے یا پھر ہمارے بنگالی بھائی جو کہ بنگلہ دیشی میں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ یو ای میں ہی ہیں جاپ کر رہے ہیں اتی زیادہ ہم کو سیلریز نہیں مل رہی ہوتی ہزار دیرم دو ہزار دیرم تین ہزار دیرم چار ہزار دیرم یہ تو بہت میں آپ کو اچھی پیو بتا رہا ہوں ایسے ہیں زیادہ در جو ہزار بارہ سو سیلریز پر جاپ کر رہے ہیں تو دل چھوٹا نہ گئے آپ وہاں پہ موجود ہیں وہی رہے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایڈکیشن کیا اور سکسسفل کلائنڈ الحمدللہ ابھی تک ہمیں ایک بھی ریجیکشن نہیں ملایا اور اللہ نے چاہا تو آگے بھی نہیں ملے گا مجھے پوری ہوگی دیں تو اور جو زیادہ سکسس ہمیں ملیے وہ یو ای سے ملیے یو ای سے الحمدللہ میں پانچ سے زیادہ اپلیکنٹ کو دیش بھیج چکا ہوں اب تک تو اور پاکستان سے بھی تعداد ہے کم ہے لیکن کل مسئلہ نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اپلیکنٹ ہمارے پاس انڈیا سے بھی آ چکے ہیں جو کہ احمدللہ ایک قطر ویزا لگ چکا جو آن قریب میں آپ سے شیئر کرنگا اور کچھ اپلیکنٹ اور ہیں جن کے ویزا لگ چکے ہیں لیکن اب تک مجھے رسید میں ہی ہوئے اور ان کی پرمیشن مجھے چاہیے ہوتی ہے تو جیسے ہی مجھے پرمیشن دیں گے تو میں اپنے چینل ٹون کو وائرل کروں گا لیکن سوری اصل میں بات ہی ہوتی ہے کہ ایک اپلیکنٹ مجھ سے کام کرواتا ہے تو اس کے بعد اس کی پراپٹی ہوتی اس کا ویزا لگ جانا دیکھیں آپ مجھے دے دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ضرور نہیں ہے کہ میں ہر کسی کا ویزا ہی وائرل کروں گا تو جو اسٹوڈنٹ مجھے اجازت دیتے ہیں جو کہ محبت کرتے ہیں مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو میں پھر ان کی محبت کا جوا محبت سے دیتا ہوں ان کا یہ ان کی ایک ویزا ہوتا ہے اپنی سکسس سٹوری کے حوالے سے ہی میں اپنے پاس سیو رکھتا ہوں اور کالیج کو بھی چاہیے ہوتا ہے یونیورسٹی کو بھی چاہیے ہوتا ہے تو دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ یوئی سے ہیں کتر سے ہیں اومان سے ہیں بہرین سے ہیں ایفریکن کسی کنٹری سے ہیں موزمبک سے ہیں یوگانڈا سے ہیں ساؤڈ آفریقہ سے ہیں یا دوسری اور کسی کنٹری سے ہیں چاہے کہ یورپ سے ہیں نورپ سپریس سے ہیں ٹرکی سے ہیں انڈیا سے ہیں کہیں سے بھی ہیں اگر آپ میری زبان سمجھ رہے ہیں تو آپ مجھے اپنے دوکمنٹ سائن کر سکتے ہیں جس میں آپ کا ایڈوکیشنل دوکمنٹ آپ کے میٹرک کے یعنی کہ 12th year of ایڈوکیشنل ڈگری مجھے چاہیے ہوگی آپ کی اور 2nd job میں چاہیے ہوگا آپ کا passport کی page چاہیے ہوگا 3rd جو ہے آپ کا IELTS TOEFL اگر موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی ہمیں پروسس کر دیں اور انشاءاللہ ویزا بھی آپ کا پروف کروا دیں اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا آپ کا bank statement bank statement depend on your یعنی کے last degree اگر آپ نے interquidate کیا ویز تو just we need 40 lakh روکیز closing balance کا bank statement میں چاہیے ہوگا تو اگر آپ کے اپنے bank statement ہے ضروری نہیں کہ بہت قرآن ہو بہت ضروری نہیں ہے کہ اندار transactions ہو منیم اندار 40 lakh رو موجود ہونے چاہیے آپ bank statement dot com یا پھر وٹس اپ نمبر میرا 0300 22 5 24 16 اس پر اپنے ڈاکومنٹ وٹس اپنے کر لیں تو الحمدللہ میں آپ کو فورم سے جواب بھی دوں گا اور آپ کو گائیڈ بھی کروں گا پروپر تو دیکھیں دوست میں ایک وسیلہ ہوں کرتا اللہ ہی ہے میں کچھ نہیں کرتا میرا کام ہمارے سیشن اپریل کا اگر زیادہ دیر ہو جائے گی آپ مارچ رہیں گے کہ جانا ہے تو یہ possible نہیں ہو پائے گا آپ کو جلد میرے پاس آنا ہے کیونکہ آپ کا ایڈمیشن بھی میں نے کروانا ہے پھر آپ کی ایمیسی کا جو فارم بھی فیل کرنا اور آپ کو روپے تیاری کروانی آپ نے تمام فیسز تمام فیسز سن لیں ویزا کے بعد پی کرنا ہے ویزا سے پہلے مجھے ایک روپے آپ نے پی نہیں کرنا ہے تو الحمدلللہ میں کسی سے ایسا نہیں کہتا ہوں کہ وہ مجھ پر مجھے پیسے جمع کروائے صرف اور صرف ایمیسی خاص کر میرے گلف کے اور دوسرے ریجن کے رہنے والوں کے لیے اور جو پاکستان کے دوست ہیں وہ بھی دن چھوٹا نہ کریں یہ نہ سمجھیں کہ ویڈیو ہونے کے لیے آپ بھی مجھ سے رابطہ کریں تو آپ کام ہو سکتا آپ کے پاس مجھ سے رابطہ کریں ورنہ آگست سیشن آجائے آگست کے سیشن میں بھی 600 ماہ باقی ہیں تو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اور کائنڈی اگر میری انفرمیشن میچ کرتی ہے تو شیئر رول کر دیا گئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ